تکیو رابیہ سہٹ ہوئے انہوں نے تیہ کر لیا کہ میں نے شادی نہیں کرتی بعض کیسز میں کسی نے جو ریلیشنز دیکھے وہ ماں باپ کا ریلیشن ہو سکتا ہے کسی بڑے بھائی یا بہن کا ریلیشن ہو سکتا ہے وہ ریلیشن ہیلی نہیں تھا ان کے ذہن میں ایک تاثر چلا گیا کہ شادی ایک پین ہے ان کے مائنڈ نے یہ میننگ اخذ کر لیا ان کے اندر کہیں یہ راسک ہوگی بات کہ شادی کا مطلب در اصل کوئی ڈیزاسٹر ہے کوئی پین ہے وہ ایسی بیٹھی کہ اس کے بعد پھر وہ شادی سے دوری ہو گئے ایسے لوگ تھوڑے ہیں اور ایسے لوگوں کی تھوڑی سی اگر کانسلنگ کی جائے انہیں سمجھا جائے کہ ہر انسان کو ایک لائف پارڈنر کی ضرورت ہے اس نے زندگی گزارنی ہے زندگی کے مختلف مرحلوں میں ہمیں کسی نہ کسی پارڈنر کی ضرورت ہوتی ہے اور دنیا کا سب سے خوبصورت ریلیشن جو اللہ نے بھی انسان کو جس کی آپشن دی ہے بڑی حلال آپشن جو ہے وہ نکاح کی شکل میں ہے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں عمر کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں تو یہ ٹرنڈ جو آپ دیکھتے ہیں میں اسے ٹرنڈ نہیں مانتا یہ کوئی انفرادی کیسز ہیں جو متنفر ہو جاتے ہیں جو دور ہو جاتے ہیں شادی سے یا جن کے ذہن میں کوئی خوف بیٹھ جاتا ہے خدشہ بیٹھ جاتا ہے کسی واقع کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں ایک اینکر ہو جاتا ہے اوڈر وائز سر کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا ہر بندہ یہ چاہتا ہے آگے اس کی سٹویشن ہے یہ جو معاشرہ جس میں ہم جی رہے ہیں اس سوسائیٹی کی فیبرک کے کچھ پالٹیو ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اس میں بھائی بہن کی قدر ہے اس میں بزرگوں کے رشتوں کی ہماری قدردانی ہے اس میں ہم چاچا بابا ماما تایا یہ سارے رشتے ہمارے لئے بڑے اہم ہوتے ہیں اس میں ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ نے یہ فیملی کی بات کی ہاں جی کاسم صاحب آپ نے فیملی کی بات کی لیکن اس میں یہ جیسے بروکن فیملی کے آپ نے بات کی جو بروکن فیملی ہیں انہیلڈی ریلیشنشپس ہیں ان کا بہت اثر پڑتا ہے فیملی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس کی دیکھیں وجہ یہ ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر ہمارے پاس تو شادی کا مطلب وہ یہ جو ہم نے دیکھی ہیں جو اپنے اردگر دیکھا کر ہم نے کوئی ہیلڈی ریلیشن دیکھا ہی نہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے ہیلڈی ریلیشن نہیں دیکھی ہوتے یہ بقاعدہ ایک پروگرام بنتا ہے اس پہ آپ شہر کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہوں گے ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے ان بچوں کی زندگی وہ کئی طرح کے ٹراماز کا شکار ہوتے ہیں انہوں نے انسرٹینٹی انسیکیورٹی کو بہت زیادہ دیکھا ہوتا ہے ان کی زندگی میں خوف اور خدشے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو زندگی کو لے کے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ رشتے کا مطلب کیا ہے اس ریلیشن سے ہم نے ڈرائیو کیا کرنا ہے اس پہ سے نکالنا کیا ہے اور بعض کیسز میں یقینی بات ہے کہ وہ جب کسی برے رشتے کو دیکھتے ہیں بالخصوص بچہ اپنی ماں کے ساتھ بڑھا اٹھائچ ہے باپ کے ساتھ بڑھا اٹھائچ ہے ایموشنل ایک کونیکشن ہے یا وہ ان کو ہرڈ دیکھتے ہیں ان کو دکھی دیکھتے ہیں ان کو پین میں دیکھتے ہیں ان کو دیسٹرب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ تاثر آ جاتا ہے وہ ایک کونیکشن کی وجہ سے کہ اگر یہ پین میں ہے اور اس کی وجہ یہ ریلیشن ہے انہیلڈی ریلیشن ہے تو میرا وہ ازیوم کر لیتا ہے ان کا مائنڈ کہ میرا ریلیشن بھی جب بنے گا تو اسی طرح کا بنے گا اچھا میں سر کی بات کیونکہ میں تو نہیں اسٹرولوجی کو اتنا زیادہ جانتا ہی یا باقی علوم تو ان کا شعبہ ہے علم کی شکل میں زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں آج کے جو سائیکولوجی کی موڈرن علوم ہے ان کے حوالے سے بات کروں آج جو MBTI ہے پرسنلیٹی ٹائپس جو ہیں سولہ انسان کی پرسنلیٹی کی ٹائپس ہیں اس میں بڑا کلیر پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کا معج کس کے ساتھ ہو جاتا ہے یعنی ہر ایک کی شخصیت کی کچھ strengths ہیں کچھ weaknesses ہیں کچھ strength کا part ہے کچھ weak part جس کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس کو قدرت نے کسی چیز میں اچھا کیا ہے کسی میں کمزور کیا ہے لیکن یہ جب کسی نے انتخاب کرنا ہے اپنے پارٹنر کا تو obviously he or she can fall in love and would you know be blind over the follies and the good points of the other character تو یہاں پہ پہ آپ traits تو نہیں دیکھیں technical traits ہمارے ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں آپ 100% love marriages نہیں کہہ سکتے love marriages کی کریشو ہے انہیں marriages کی بڑی تطاعت understand marriages understanding کے ساتھ بڑی شادییں ہوتی ہیں شادییں کروانے کا آج بھی رواج ہے recommendations ہوتی ہیں پوچھا جاتا ہے مشورہ لیا جاتا ہے لیکن کاسم صاحب اسے کے ساتھ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ضروری نہیں ہے for example اگر ایک ایک ومن ہے وہ independent ہے she feel like she doesn't need anybody اور she is fine آپ ان کو بتائیں کہ شادی کیوں ضروری دیکھیں میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ چند مثالوں سے ہم کوئی اس کو ہم تینڈ نہیں کہہ سکتے یہ بڑی تھوڑی مثالیں ہیں یہ آٹے میں نمک مثالیں اور اگر کسی کی کوئی ایسی سمجھ بوجھ ہے دیکھیں اس cases میں کیا ہوتا ہے یعنی سنگل کی میرے مدرزید کی prominent figure of TV سنم سعید انہوں نے بھی اس چیز کو accept کیا کہ اگر ومن turns into a very independent ہو جائے عورت سمپل تو وہ پھر اس طرف جاتی ضرور ہے کہ اگر تو میں independent ہوں تو دیکھیں اس میں پھر میں کہوں گا کہ یہ انفرادی کوئی ایسی مثالیں بن جاتی ہیں آپ کی کہ اگر کسی کا relationship چلا اس میں سے وہ اتنی pain تھی اتنی disturbance تھی mismatch تھا اور اس کے بعد وہ self-dependent تھی انہوں نے کا separation لیتے ہیں الیدگی کرنے کے بعد وہ کچھ سے چل پڑی ہیں ایسے cases آپ کو مل جاتے ہیں لیکن یہ تعداد میں بہت تھوڑیں یہ بہت زیادہ نہیں ہے اچھے شو بیز میں کیونکہ ہمیں چیزیں واقعات نظر آ جاتے ہیں اور discuss ہوتے ہیں prominent figures تو ہمیں وہ لگتا ہے کہ جیسا یہ سارے ہیں ایسے ہی society چل رہی ہے society ایسے نہیں بھی چل رہی ہوتی کچھ مثالیں آپ کو ملیں گی اچھے ایک جو trend آپ کو اچھا ملے گا میں پھر یہ کہوں گا کہ late age میں بھی کہیں شادییں ملیں گی کوئی settle نہیں ہو سکا تو 60's میں جا کے بھی آپ کو کہیں actresses ایسے ہی ملیں گی جنہوں نے شادییں کی ہیں جہاں سے پتا لگتا ہے کہ سات کی ضرورت ہے companion کی ضرورت ہے اور اس age میں جا کے دیکھیں شاید physical relation کی وہ شکل نہیں ہوتی انسان کی ضرورتیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں لیکن انسان کو انسان کا ساتھ چاہیے وہ آخری دم تک مرتے دم تک چاہیے تو یہ ایک بڑا خوش آئین trend ہے ایک companion shape آپ کو چاہیے ہوتی ہے بلکل لیکن اب دیکھیں جیسے آج کا دور چل رہا ہے آج کا جو یہ جو ایک سنچری چل رہی ہے اس پہ تو جو حالات ہیں لیٹ میرے جیس کو پر موڈ کیا جا رہا ہے اور ارلی میرے جیسے وہ آلماس کہنے کا فیڈ ہوگی لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ایک اور گیس کو انٹریڈیس کر رہا ہے آپ سب سے ناظرین ہمیں Dr. Shyvana Mufti نے ویڈیو کال پہ اسلام علیکم ویڈیو میری سہیلی ویڈیو 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 Dr. Shyvana ہمارا چھو بہت ہی انٹریسٹنگ میں چاہوں گی کہ you being a ڈاکٹر یہ ضرور بتائیں ہم بات کریں کہ شاہدی کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے کس طرح opportunity کا ویڈ کنا چاہیے کیا کوئی biological clock کے حساب سے کنی چاہیے what would you suggest as a doctor and human reproductive system and balji کی میں specialist ہوں and میری expertise ہی ہوں تو اس لیے میں آپ پہلے تو biological clock کا سمجھا دیتیوں اور اس کے بعد ایک social element آجاتا ہے کہ جس for the sake of marrying کبھی شادی کر لو اس کے بعد فیل کر جائے تو پھر وہ زیادہ problematic ہو جاتا ہے تو پہلے biological clock کی بات کرتے ہیں کہ عورت اور آدمی کو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے we all know that جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو جو جنڈر ہوتی ہوتی ماں کے پیٹ کے اندر اور اس کے اندر جو بچی ہوتی اس کے ایگز بن رہے ہوتی ہیں بچی جو ہوتی ہے لڑکے سے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کہ لڑکیاں ایک ریزر لے کے خزانہ آف ایگز لے کر پیدا ہوئی ہوگی ہمارے اللہ جو اللہ میانے نے آپ کو ایک ریزر دے دیا اور بس وہ ہی پوری لائف میں جو آپ کی ریپرڈکٹیو سائیکلز ہوں گے ریپرڈکٹیو لائف ہوگی اس میں استعمال کرنا آدمیوں کا یہ چکر نہیں ہوتا آدمیوں کا جو جرسومہ ہوتا جس ہم سپرم کہتے ہیں وہ ایوی منت بنتا رہتا ہے اور پورے لائف سپین میں ان کا بلین میں یعنی ان کے سکس ہنڈرڈ بلین سے بھی زیادہ ان کا سپرم ہوتے ہیں جو یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں جب